اسلام علیکم جی ایف آئی اے نے ایک نوٹس جاری کیا ہے لاہور کے ایک خامخواہ کے بڑے پراپرٹی ڈیلر خامخواہ کے بڑے پراپرٹی ڈیلر جناب سابر مٹھو صاحب کو سابر مٹھو صاحب جو ہیں ان کا نام لینے کے اوپر جناب امران ریاض صاحب جن کی موں کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس وقت خاص طور پہ جب اروج تھا جناب امران احمد خان نیازی کا اور امران احمد خان نیازی کے حاکمے اور اس کے مخالفین پہ بے تکان بولنے والوں کو جتنی حالہ شیری اور پذیرائی ملتی تھی سرکاری طور پہ بھی اور سرکار کے ذریعے غیر سرکاری طور پہ بھی اس دور میں جناب امران ریاض خان صاحب نے سابر مٹھو کا نام لیا تھا تو معافی منگ نہیں پڑ گئی تھی پریجن ٹھیک ہے پھر انہوں نے بقاعدہ ویلوگ کر کے معافی مانگی تھی پھر کہیں پہ جا کے اپنا ویلوگ پہنچا کے بھی آئے تھے ٹھیک ہے بڑے بچاروں کو مرحلے درپیش ہو گئے تھے اس وقت ورنہ اسی وقت ہی چکے جانے تھے لیکن آپ سابر مٹھو کی پاور کا اندازہ فرما لیں آپ کے ایک بھائی جو ہیں وہ لہور چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی میرے خیل رہے اور جب ہم نے چیمبر کے ایک بڑے کوہنا مشک پولٹیشن چیمبر پولٹکس کرنے والے صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کا پریشر تھا ان کا حکم تھا سر ہم نے تو تعمیل کر دی ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیے وہ پوری ٹرم گزار کے ایک سال کی میرے خیل تھی اس وقت وہ گئے اب سابر مٹھو صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا ہے کہ جناب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ڈیکلیئر کر دیجئے اور یہ جو چوبیس ساڑھے چوبیس عرب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں آپ کی اٹھارہ سے زائد اکاؤنٹ کے اندر جن کے اندر تقریباً بارہ پاکستان کے اندر ہیں اور چھے جو ہیں وہ غیر ملکی بینکوں کے اندر ہیں ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی جو آف شور پراپرٹیز ہیں یا احساسیں ہیں ان کا بھی آپ حساب دیں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر ایک فائل پڑی ہے جس کو مالٹا سکیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مالٹا ایک آف شور جزیرہ ہے جو اٹلی کے پاس پایا جاتا ہے یورپ وہاں سے تھوڑی دور ہی واقعہ ہے قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو جب دیس نکالا دیا جاتا تو انہیں جزائر مالٹا میں بھیجا جاتا اور پاکستان کے اندر تحریک ازادی کے وہ مجاہد جو ازادی کے بعد پاکستان میں غدار ٹھہرے ان کی داستان اسیران مالٹا کے نام سے ابھی تک پاکستان کے اندر بہت ساری لائبریڈیوں کا حصہ ہے ٹھیک ہے لیکن مالٹا کے جزیر آف شور جزیرہ ہے وہاں پہ آپ جہاں سے مرضی جیسی مرضی دورت لے جائیں وہ آپ کو شہریت بھی دے دیتے ہیں شہریت والی بات جو ہے یہ احمد نورانی صاحب نے اپنے ویلوگ کے اندر بتائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ سابر مٹو صاحب نے وہاں پہ کچھ پیشوں کی ٹرانزیکشن کی ہے واپس لانے والا سکینڈل جو ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مالٹا سکینڈل اس کو کہا جاتا ہے میرا ویلوگ اگر سر سن رہے ہیں تو وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ والی فائل جو ہے وہ منگوا لیجئے مالٹا سکینڈل اس کو کہا جاتا ہے کہ مالٹا سے اکدم پاکستان کے اندر براہے راست غیر ملکی سرمایہ کاری آنی شروع ہو گئی ٹھیک ہے آ کے جہاں بھی وہ پراپرٹی کے اندر رہی تھی تو پھر پتہ چال جاتا ہے بندے کو کہ باہر سے آنے والی سرمایہ کاری کے در جا رہی ہے تو وہ جو اسیرہ نے مالٹا ہے امیر ساری اسیرہ نے مالٹا نہیں ہے تو وہاں پہ بھی سابر مٹھو صاحب کا نام لیا گیا سابر مٹھو صاحب کے دو تعرف ہیں اچھا تعرف ہم بعد میں بتا دیں پہلے ان کے کارنامے بتا دیں ان سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے بیرون ملک جو بھی سفر کیا اس کی تفصیلات آپ اور آپ کے خاندھان یعنی کہ ان کی بیگم اور یعنی کہ جناب جنرل لٹائر کمر جوید باجوا کی بہو یعنی کہ ان کی صاحبزادی یا ان کی دوسری صاحبزادی یعنی کہ اپنا یا میں نے انہیں پیارے لگ دنے انجمن سار صاحب میرا نام لیند دل نہیں کر دا لیکن انجمن سار صاحب کا بھائی کہوں گا تو بات اسٹیبلش ہوگی مریم اور یہ لوگ کتنے افیکٹیو ہوتے ہیں آپ اس کا اندازہ اس سے لگائے گوشتہ روز مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب فرمایا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے جس جو اس کا لاہور کا ریجنل آفیس ہے وہاں پہ مریم نواز شریف بہت جناب اکانومی کے ریوائیول کی بات کر رہی ہے سیدھے ہاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انجمن سار بھائی بہت پیارے اور نفیس آدمی ہیں ان کے والد صاحب سے میری یاد اللہ ہے ان سے بھی یاد اللہ ہے لیکن وہ یاد اللہ ختم ہو گئی جب انہوں نے جو تھا لاہور چمبر کے الیکشنوں میں ہمارے جنرلسٹ بھائیوں کو بقاعدہ پھینٹ پڑوائی ٹھیک ہے بقاعدہ پھینٹ پڑوائی نا ڈنڈوں سے سوٹوں سے وٹوں سے اس کے بعد پھر ختم ٹھیک آچھا وہ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ان کے ایک بھائی ہوتے ہیں جو کہ سابر مٹھو صاحب کے سمدھی ہیں اور سابر مٹھو صاحب کس کے سمدھی ہیں ٹھیک ہے تو وہ تھا بھائی غرور تھا اور دوسری سائٹ پہ کون بیٹھے ہوئے تھے اپنے رفان اقبال بھائی وہ بھی بہت نفیس ہیں کبھی کبھی جائیں آپ سٹور پہ ان سے ملاقات ہو جائیں بہت محبت سے مسکرا کے ملتے ہیں الفتح والے ان کے بھائی جو ہیں وہ پنکی پیڑنی کے سمدھی ہیں تو سمدھیوں کے درمیان پھنسی ہوئی مریم نے ایکانومی ریوائیول کی بات کی ویسے یار پٹواری توانو جتیاں صحیح میرٹ تھے پہن دیا ٹھیک ہے آپ کو بندے کی پچان ہی نہیں ہے انہوں نے آپ کی بات تھوڑی کر دی انہوں نے آپ کی جو ہے ہر چیز کو فلاپ کرنے کی بات کرنی ہے یار ان کے رابطے تو دیکھیں ان کو تکلیف کہاں تک ہو رہی ہے اے نہیں ہو اس بات کو سائٹ پہ رکھ دے تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی آپ نے جو بیرون ملک ٹریول کیا ہے جناب محترم قبلہ سابر مٹھو صاحب مجزلہ علیہ تعالی آپ نے جو بیرون ملک سفر کیا ہے ایک تو اس کی تفصیلات بتا دیجئے دوسرا ان ائرپورٹ پہ اترتے ہی آپ نے جو کرنسی ایکسچینج کی تھی ذرا وہ بھی بتا دیجئے کتنی کرا کم تھی ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آئے ہیں جو ان اکاؤنٹس کے اندر آپ ڈالتے اور نکالتے ڈالتے اور نکالتے رہے ہیں ذرا ان کا سورس آف انکم بھی ہمیں بتا دیا جائے اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے ہی نسبت تیہ ہوئی تھی جناب سابر مٹھو صاحب کی صاحبزادی کی ہماری بھی بیٹیوں کی طرح آئے ہو ان کی جناب کمر جوید باجوا کے صاحبزادے سے تیہ ہوئی تھی جب نسبت تو وہ خاتون ایک دن کی اندر کوئی اربوں روپے کی مالک بن گئی تھی ان کے نام کے اوپر ڈی ایچ اے گجران والا کے کچھ پلوٹ ٹرانسفر کیے گئے تھے ریزن بیٹر نون ٹو سابر مٹھو صاحب بہرحال اب سابر مٹھو صاحب جو ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے براہ راست کمر جوید باجوا صاحب پہ ہاتھ ڈالا ہے کیونکہ جنرل لٹائر کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں لہور اسلام آباد گجران والا ملتان بہاول پور کوئٹہ کے اندر جو ان کے زمینی معاملات ہیں میں ہوائی اور زمینی والی بات نہیں کر رہا بلکہ زمینوں کے معاملات ہے بلکہ زمین کو بھی نہ کہا پلاٹی معاملات پلاٹوں کے معاملات جو ہیں وہ سابر مٹھو صاحب کے ذمہ تھے تو سابر مٹھو صاحب کی گیچی کو آپ پگڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جناب باجوا صاحب کے پیٹ میں جا رہا تھا آپ نے وہاں پہ ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تو وہی ہے میاں جو دعائے گا لگ پتا جائے گا کہ میاں نواز شریف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو جو لوگ نا پسند ہیں کہا یہ گیا ہوا ہے ساڑھے کل کنفرم ریپورٹ آنے ہیں کہا یہ گیا ہوا ہے کہ میاں صاحب جب آپ کو جن لوگوں کا مکو ٹھاپنا ہے یا جن کو بزر کرنا ہے یا جن کو جوتے لگانے ہیں آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم لگائیں گے آپ کیوں اپنی تقریر کے اندر یہ کرتے ہیں ہمارے بھائی اور دوست نام امتاز بھٹی نے گزشتہ روز ہی فرمایا تھا کہ باجوا صاحب بہت ہی خوش ہیں اور بہت ہی ریلیکس موڈ کے اندر ہے تو اگر یہ والی صورتحال ہے اور ہم اپنا بھٹی صاحب کو کریڈیبل جنرلس سمجھتے ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو طلب کیا جائے آسم باجوا کی طرح جس طرح آسم باجوا صاحب کو عمران احمد خان نیازی نے بلایا تھا اور انہوں نے سادہ کاغذ کے اوپر لکھ کے بتا دیا تھا کہ یہ پیسے یہاں سے آئے یہ پیسے یہاں سے آئے یہ پیسے یہاں سے آئے پیسے یہاں سے آئے تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک انہوں نے کہا میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں اب بلکل بے گناہ ہیں ہو سکتا ہے فائی کا جو انسپیکٹر ہو یا جو بھی ڈپٹی ڈریکٹر ٹیپ کی چیز ہو اس کو یہ مل گئی ایک ہدایت کے اس حابر مٹھو کو جسٹفائی کر دے تو وہ بلائے اور کہے کہاں جی میں نے چیک کیا ہے ان کے تمام سورسز آف انکم جو ہیں وہ لیگل ہیں اور وہ ہیں لیکن این اس دن جس دن جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبائی سے چلنے کی تیاری فرما رہے ہوں گے ابودشو دباہ کہ انہوں نے سرخ رنگ کا پسندیدہ مفلر جو ہے وہ گلے میں لٹکا لیا ہوگا اوپر سے کوٹ بھی پہن لیا ہوگا این اس دن یہ نوٹس جاری ہونا اور پھر ایف آئی اے کے اعلی حکام کی طرف سے ترم کر کے ہر رپورٹر کے ویٹس ایپ کے ان باکس کے اندر اس کا گر جانا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو خصوصی توجہ دی جائے کہ یہ کون ہے جو کہ امران جو کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے رستے کے کانٹے جو ہے وہ اپنی پلکوں سے جن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیں نہ بس تقریر میں نہ بتائیے گا زبانی بتا دیں آپ دیکھیں پھر اس کو پھینٹ کیسے لگتی ہے تو اگر اس اصول پہ جایا جائے تو پھر اگلی باری جو ہے اگر یہ نیگٹیو ثابت ہوتا ہے بات آخری تو فیچر میں پتا چلے گا اگر یہ نیگٹیو ثابت ہوتا ہے تو پھر اگلی باری جو ہے وہ جنرل فیض حمید اور ساکب نسار کی ہوگی لیکن یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے سمٹا اس معاملے کو ادھیڑنا شروع کیا گیا جب آبد باکسر کو گرفتار کیا گیا آبد باکسر سے جو لیڈ ملی اس سے فاروق ڈار تک پہنچا گیا پھر فاروق ڈار صاحب کو پکڑ لیا گیا ٹھیک ہے وہ اپنی طرح سے بہت بڑا انہوں نے مول بنایا ہوا نا ٹھیک ہے فاروق ڈار صاحب کی بستی بھی ہوئی پھر فاروق ڈار صاحب کو بلایا گیا پکڑا نہیں گیا بلایا گیا تو انہوں نے بتا دیا کہ وہ کن کن کے پیسے بار کہاں کہاں بھیجتے رہے ہیں امبوہِ آشکاں پکڑا گیا ہے امبوہِ آشکاں پکڑا گیا ہے جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں کرنسی انڈر ورڈ کا ایک بڑا کردار پکڑا گیا ہے پکڑا تھا نہیں گیا پولس تھا نہیں ماندی کہ ساڑھے کو لے لیکن چلیں اپنے گھر سے فرار ہو گیا ہے انڈر ورڈ کا ایک بہت بڑا کردار آبد باکسر اپنے گھر سے فرار ہو گیا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی شہر کے منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں وہ ڈر رہے ہیں اور ڈر کے لندن بھاگ گئے ہیں فاروق ڈار صاحب لندن پہنچ چکے ہوئے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے فاروق ڈار صاحب کو جن حکام نے لندن جانے کی اجازت دی انہوں نے ان سے پوری تفصیلات لے لیں اور سابر مٹھو کی تفصیلات وہ دے کے یہاں سے گئے تھے اور یہ سابر مٹھو واحد صاحب نہیں ہیں جن کی تفصیلات دی گئی ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اصحاب ہیں ان پہ اس لیے ڈالا گیا ہاتھ سب سے پہلے اس لیے ڈالا گیا کہ جب باقیوں پہ ہاتھ ڈالا جائے تو کوئی اتراز نہ آئے اور آپ کو پتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ میرٹ پہ یقین رکھتے اور انہوں نے نو مئی کے واقعات میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو ٹونگا ہے سمجھ گئے نا آپ تو اس معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ جو بندہ سب سے ہمارے قریب پڑتا ہے پہلے اس کو ٹونگیں تو باقیوں کو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو بڑے آپریشن کی نوید ہو رہی تھی اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور آغاز اس کا آبد باکسر کی گرفتاری اور فاروق ڈار کے فرار سے ہوا تھا بات اب پہنچ گئی ہے جنابِ سابر مٹھو تک اور ذکر چل نکلا جب قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک تو اب پہنچی یہ بات کس کی جوانی تک جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے